السلام علیکم آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بہت مزید دار سی اور منٹوں میں تیار ہونے والی ریسپی اور یہ ایک سمر سپیشل ریسپی ہے آپ کو اس کے لیے کچن میں بہت زیادہ کھڑا ہونا نہیں پڑے گا اور ہم آج بنانے جا رہے ہیں ہیدرابادی آلو کا بھرتا اور اگر آپ کے پاس آلو میش پڑے ہوئے ہیں یا بوائل پڑے ہوئے ہیں تو ہارڈلی آپ کو دس منٹ لگیں گے اس ریسپی کو تیار کرنے میں میں نے لے لی ہے آدھا کلو آلو یہ چار آلو ہیں جو آدھا کلو میں چڑھے ہیں ویسے آدھا کلو میں چار سے پانچ ہی آلو آتے ہیں آلو کو ہم جو ہیں وہ میشر سے میش نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے دبا کے پیس لیں گے تاکہ آلو بہت زیادہ میش نہ ہو بلکہ تھوڑے سے کھڑے کھڑے رہے ہیں اس ریسپی میں ہمیں کھڑے کھڑے آلو چاہیے یعنی بہت زیادہ آلو کا ملیدہ نہیں چاہیے اپنے ٹیسپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں ون تھار ٹیسپون ہلڈی ہے ون ٹیسپون جو ہے سابود دھنیا ہے ون ٹیسپون جو ہے کتی لال مرچ ہے ہاف ٹیسپون جو ہے کشمیری لال مرچ ہے ایک میڈیم پیاز ہے ایک میڈیم ٹیماتر ہے اور دو سے تین ہری مرچ ہیں جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے دو سے تین ٹیسپون میں اس میں ڈالوں گی کسوری میتھی کے اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے ان سارے مسالوں کو ہم آلووں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یک جان کر لیں گے آلووں اور سب مسالوں کو اور ہمارے مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں میں نے لے لیا ہے پین اس میں میں ڈال رہی ہوں ون تھارڈ کپ آئل ون ٹیسپون میں نے زیرا لیا ہے اس میں اور میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیسپون ہی لہسن ادرک کا پیسٹ ان دونوں چیزوں کو ہم کریکل کر لیں گے جب یہ دونوں چیزیں کریکل ہو جائیں گی اور زیرے کی اور لہسن ادرک کی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو ہم اس میں اپنے باقی کے انگریڈن ڈال لیں گے دیکھیں ہم ہماری چیزیں کتنی اچھی طریقے سے کریکل ہو گئی ہیں اور یہ جو ہمارا تیار میٹریل تھا آج کو ہم میڈیم ٹو لو کے درمیان رکھیں گے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ڈال لیں گے آئل میں اور ایک زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے ان چیزوں کو ہم کک کریں گے فائیف تو سیکس منٹ میڈیم فلیم پہ کک ہونے کے بعد جو ہے میں اس میں ڈالوں گی املی کا پانی یہ آٹھ سے دس دانے املی تھے جس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کے میں نے جو ہے وہ گھٹلیاں ریموف کر دی تھی اور اس کا پالپ اور پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم کیونکہ بنا رہی ہیں ہیدر آبادی آلو کا بھرتا تو اس میں تو املی جانا مست ہے کھٹاس کے لیے اور اس سے فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کوک کر لیا ہے املی کا پالپ دالنے کے بعد بھی چار سے پانچ منٹ اور یہ آئل ہمارا ہو گیا ہے سیپرٹ اور ہمارا مرزدار سا آلو کا بھرتا تیار ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر نہیں ٹرائے کیا تو آج ہی ٹرائے کریں تینک یو